میرٹ میں کسان لگتار اپنی مانگوں کو لے کر کبھی دھرنا پردسن اور کبھی پدیاترہ کرتے نظر آ رہے ہیں پھر بھی ان کی مانگیں پوری نہیں ہو پا رہی ہیں اسی کے چلتے ایک بار پھر اپنی مانگ کو لے کر کسانوں نے پنچائت کے بعد سگر میل کے جی ایم کا گھیراو کیا اور جی ایم کے آگے اپنی مکھی مانگے رکھیں اور کہا کہ اگر ہماری مکھی مانگ پوری نہیں کی گئی تو کسان لوگ بہت بڑا اندور ان کریں گے اور کمیشنر کا بھی گھیراو کریں گے سر یہ جو آپ نے سگر میل میں جی ایم کا گھیراو کیا ہے کیا ہے پورا معاملہ کس بات کو لے کر گھیراو کیا ہے چینے میلیں نیجی چینے میل میں پیرائی شروع کر دی ہے اور یہ کورپوریشن کی میل ہے جو سیدھے سرکار کا ادھین ہے سرکار کی پراثمیتہ وہ کہتی ہے کہ کسان کے گننے کا جلدی پیرائی شروع ہو تاکہ وہ اپنا کھیت خالی کر کے گہوں کی پھچل بولے پچھلا بکایا بھگتان جو مکھ منتری پردیش کے بار بار کہتے ہیں چود دن کننے کے کسان کا چود دن بھگتان ہوگا کننے کا تو چود دن گننے کے بھگتان کی گھوچنا ان کی یہ ٹوٹل جھونٹی کوری اپوا ہے ٹوٹل جھونٹ ہے اور جھونٹ پہ وہ کسان کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں جب سرکار کی میل چود دن بھگتان نکر رہی چونتیس کروڑ روپے پچھلے پیرائی شتر کا چینی میل پر کسان کا بکایا ہے اسے سرکار دلانی پائی اور وہ کہتے ہیں چینی میل مالکوں کو کہ ان کو جیل بھیج دو سب سے پہلا اپنا سریعتر ساپ کرو اپنے میل کا تو بھگتان ست پردیشت کر کے اپنا نہیں کر پائے تو دوسرے پر وہ سکتے ہیں ٹوٹل سرکار کسان کے خلاف کسان کے ساتھ دھوکہ آج ہم نے چینی میل کے جی ایم کو گھیرا ہے اور ہم نے کہا کہ پچھلا بکایا بھگتان جو تونٹس کروڑ ہے وہ میں بھی آج کے اس کا بھگتان کرو جو آپ نے چینی بیچی ہے اس کا حساب دو اور جو چینی میل کا پیرائے ساتھ رہے اس کو انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ دس تاریخ سے چینی میل کا پیرائے ساتھ شروع ہو جائے گا اور پوری چھمتہ میں مل چلائیں گے ہم نے چیتاؤں نے دیئے کہ اگر پندرہ تاریخ تھا پوری چھمتہ سے مل نہیں چلی اور کسان کا بکایا بھگتان نہیں ہوا تو ہم جی ایم کو گھیر کر بیٹھیں گے اس کو اپنے بیچ سے اٹھنے نہیں دیں گے نہ کھانا کھانے دیں گے نہ پانے پینے دیں گے اور کسان بھوک کب بھوک ارتال کے ساتھ ان کو گھیر کے بیٹھیں اس میں جی ایم نے کیا سواسن دیا آپ کو ابھی تو صرف انہوں نے چینی میل چلوانے کا کہا ہے اور جو پچھلا بکایا بھگتان ہے اس کے سمبت میں انہوں نے کہا ہے کہ میں ایم ڈی کو پتر لکھوں گا اور وہاں سے پیسے کی ڈیمانڈ کروں گا وہ پیسہ آنے کے بعد کسان کا بکایا بھگتان میں کروں گا ہم نے کہا آپ پتر لکھیں کچھ کریں لیکن کسان کو اپنا پیسہ چاہیے کسان کے پاس میں اس سمب اس کے سامنے دکھت ہے بچوں کی پیس اور بیٹوں کی سادھی کے لیے اس سمب پیسے کیا ہو سکتا ہے آپ کچھلے بکایا بھگتان کا انتجام کریں کہیں سے کریں کیسے کریں یہ آپ کا کام ہے ہمیں پتر ہے کوئی تعلق نہیں ہے ہمیں پیسے تعلق ہے پیسہ آپ مانگائے اس کا ورنہ آپ اس ملک میں جی ایم کی چیئر باب نہیں لکھیں